اسلام علیکم کھانے نئے پرانے میں آج ہم بنائیں گے دال اچاری اور دال اچاری بنانا بہت آسان ہے اور یہ بہت مزے کی بنتی ہے تو اس کے لئے ہم نے مسور کی دال لے لیے تقریباً سو گرام مسور کی دال ہے اور سو ہی گرام اس کے اندر مون کی دال ہے تو آپ مون کی دال کی جنگہ پر ارہر کی بھی دال لے سکتے ہیں چنے کی بھی دال لے سکتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ان دونوں دالوں کو بسم اللہ کر کے ڈال دیں گے صاف کر لیا تھا اور اس کو اچھے سے پانی سے دھو کر تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اس کو سوک ہونے کے لیے رکھ دیں گے دیکھئے اس طرح سے ہم نے دونے دالوں کو آپس میں ملا کر اچھے س دھو لیا ہے دھونے کے بعد میں ہم اس کو آدھے گھنٹے پانی میں سوک ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور آدھے گھنٹے کے بعد میں پھر دیکھتے ہیں کہ ہمیں اچاری دال بنانے کے لیے کنکن مسالوں کی ضرورت پڑے گی آدھے گھنٹے ہو گئے دال ہماری پھول گئی تھی اب ہم کیا کریں گے کوکر چڑھا دیں گے آپ چاہیں اس کو کھلے برطن میں بنا سکتے ہیں لیکن پریشر کوکر میں بنانے سے تھوڑا جلدی ہو جاتی ہے کھلے برطن میں بنانے سے تھوڑا سے 10-15 مٹ ایکسٹر ٹائم لگ جاتا ہے تو ہم نے اس کوکر میں تقریباً دو ٹیبل اسپون فائل لے لیا ہے فائل اچھا سا گرم ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے اس کے اندر تقریباً دو کٹی ہوئی ہری مرچ ان کو ڈال دینا ہے اور تقریباً 8 سے 10 لسن کے ٹکڑے لینا ہے اس کو باریک باریک چاپ کر لینا ہے اس کو ڈال دینا ہے مطلب ایک ٹی اسپون کے برابر ہو اور ایک ٹی اسپون موٹی کٹی ہوئی ادرک اس طرح سے چاپ کیوئی وہ بھی ڈال دیں گے اور ڈالنے کے بعد میں جب یہ اچھے سے مل جائے تو ہم اس کے اندر دو باریک چاپ کی ہوئے ٹوانٹر دو باریک چاپ کی ہوئے ٹوانٹر ان کو ڈال دیں گے بسم اللہ حرمانی رہیم ڈالنے کے بعد میں ایک سے ڈیرڑ منٹ تک ہی بھونتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے دیکھتے ہیں ایک سے دو منٹ تک ہی ہم نے اس کو فل فلیم پر ٹوانٹر اور لسن اور ادرک کو بھون لیا تھا اب ہم اس کے اندر اپنے پیسے ہوئے مسائلے ڈالیں گے ہم نے ایک ٹی اسپون اس کے اندر نمک لے لیا arranکو ڈال دیں گے بسم اللہ حرمانی رہیم کر کے ہاف ٹی اسپون پیسیوی لال مرچ وہ ڈال دیں گے اور ہاف ٹی اسپون اس کے اندر حل دی پاورڈر ڈال دیں گے اور تقریباً ایک ٹی اسپون اس کے اندر ہم لسہ ڈاڈرک کا پیس ڈالیں گے اورQUE وی موٹی مرچ جو ہے وہ ایک ٹی اسپون وہ ڈال دیں گے اور گرم مسائلہ ہاف ٹی اسپون وہ بھی اسی کے ساتھ میں ڈال دیں گے اور ڈالنے کے بعد میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو ایک سے ڈیور مرد تک اس کو بھی بھون لیں گے پھر دیکھتے ہمیں کیا کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے مسالہ ہمارا جو ہے وہ ٹاماتر اچھے سے میش ہو گیا اس کے اندر اب ہم کیا کریں گے جو ہم نے دال بھگوئی تھی پانی میں اس کا پانی ڈرین کر لیا اور اس دال کو ہم کھوکر کے اندر ڈال دیں گے پھر دیکھتے ہی کیا کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے ہم نے دال ڈال دھی ہے اور جس کٹوری سے آپ نے دال ناپی تھی ہم نے اس کٹوری سے دال ناپی تھی تو تقریباً دو کٹوری دال تھی تو دو کٹوری کی جنگہ پہ اب ہم چھے کٹوری اس کے اندر پانی ڈالیں گے تو ہم نے ایک اٹھا چھے کٹوری نہیں آپ کا ٹائم بچانے کیلئے پانی اس مگ میں رکھ لیا تھا تو یہ چھے کٹوری پانی ہے کٹھا ہم اس کے اندر ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ڈالنے کے بعد میں ایک فلیم اس کا ہم فل فلیم پر آنے دیں گے جیسے ہی سیٹی آ جائے گی اس کے بعد میں ہم اس کو ہاف فلیم پر ایک سے ڈیوڈ منٹ بنائیں گے پھر فلیم اس کا خود سے ریلیز ہو جانے کے بعد میں دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے دیکھیں جب تک کہ ہمیں یہ دال ہو رہی تب تک کہ ہم اچاری مسالے کے کچھ مسالوں کو جو ہے وہ مکسر میں ڈال کر گرائنڈ کر لیں گے ہم نے ہاف ٹی سپون دھنیا لیا ہے کھڑی دھنیا ہے ہاف ٹی سپون سونف ہے اور ہاف ٹی سپون زیرہ ہے اور کواٹر ٹی سپون رائی ہے اگر رائی ہے تو آپ ڈالیے نہیں ہے تو اسکپ کر دیجئے اس کو ہم آپس میں ملا کر اور گرائنڈ کر کر اس کا ایک پاڈر بنا لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ ان مسالوں میں اور کیا کیا مسالے ملانے ہیں جب تک کہ ہمیں یہ دال گل لئی ہے تب تک کہ ہم نے جو مسالے نکالے تھے ان کو اس طرح سے پیس لیا ہے اب اس مسالوں کے اندر ہم ملائیں گے دو سے تین پنچ جو ہے اس کے اندر میتھی ہے ان کو ڈال دیں گے کیونکہ میتھی پیسنا نہیں ہے پیس لیں گے تو اس کی کڑواہٹ آ جائے گی دو سے تین پنچ کلونجی ہے اور ایک ٹی سپون اس کے اندر چاٹ مسالہ ہے ان کو ملانے کے بعد میں ہم اس کے اندر تھوڑا سا نیمبو کا آرکھ ڈالیں گے تاکہ اس کی اچھی سی بینڈنگ ہو جائے اس کی بینڈنگ کے لئے آپ اس کے اندر سرکہ بھی ملا سکتی ہیں اگر نیمبو نہیں ہے تو آپ تھوڑا سے کوکنگ وائل بھی ڈال سکتی ہیں تو تھوڑا سے نیمبو کا آرکھ اور اس کے اندر ڈالنا پڑے گا کیونکہ مین اس کا بینڈنگ کرنا ہے تو تھوڑا سے نیمبو ہم نے آرڈ ڈال دیا ہے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا آپ ڈال کے اس کا ایک اچھی سی بینڈنگ تیار ہو جائے اس طرح سے اس کے اندر نیمبو ملانا ہے جب تک کہ اس کی بینڈنگ ہم نے تیار کر لی آپ اس طرح سے ہرے مرچے لے لیجے اور ہرے مرچے لینے کے بعد میں اس کے اندر آپ کٹ لگا کر کٹ لگا کر اس کے سارے بیج اس طرح سے نکال لیجے دیکھیں ہم نے اس طرح سے اس کے سارے بیج نکال لیا ہے خالی چھلکا چھلکا رہ گیا ہے چلیے جب تک کہ اس کے بیج نکالتے ہیں پھر دیکھتے ہیں بینڈنگ کرنے کے بعد میں اس کے اندر کوارٹر ٹی سپون ہم نمک اور ڈال دیں گے اور نمک ڈال کر بھی اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد میں اس کو ہم سارے جتنے ہم نے مرچے لیے تھے ان کے اندر ہم ان مسالوں کو ریفل کر دیں گے اس طرح سے چمچ کی ضرورت نہیں ہاتھی لگانا پڑے گا تو اس طرح سے ہمیں سارے مسالوں کو ان مرچوں کے اندر مکس فل کر دینا ہے فل کرنے کے بعد میں پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے دیکھتے ہیں دال ہماری بسم اللہ الرحمن الرحیم فس کلاس سی گل چکی ہے اس طرح سے دیکھیں ہماری دال اچھی سی گل جائے نہ یہ زیادہ گلی ہے اور نہ ہی کچھی ہے اس طرح سے دال ہماری ہو جائے دال ہماری پوری گل چکی ہے ہم نے ایک پین میں تقریباً دو سے تین ٹی سپون اس کے اندر آئل ڈال دیا ہے تیل اچھا سا جب گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم کری لیو ڈال دیں گے کری لیو اگر آپ کے پاس ہے تو ڈالیے کیونکہ کری لیو ڈالنے سے اچاری دال کا ٹیسٹ بڑا اچھا آتا ہے اور اس کے اندر ہم اپنے مرچے جو ہم نے فل کیے تھے مسالوں کے ساتھ میں ان کو ڈال دیں گے اور لو فلیم پر تقریباً تین سے چار منٹ تک کی اس کو فرائی کریں گے تاکہ اس کا ایک اچھا سا کلر آ جائے گی اس کا گرین کلر ختم ہو کے وائٹ کلر جب مرچوں کا آ جائے گا تب ہم دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے دیکھیں مرچیں ہمارے اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں اب ہم ان کو جو ہے جو ہم نے دال بنائی تھی فلیم آف کریں گے بسم اللہ حرمان الرحیم اور اس کو بگھاڑ دے دیں گے بسم اللہ اور بگھاڑ دینے کے بعد میں ڈھکن کو ایک سے دو منٹ تک کی بند رہن دیں گے پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے دال اچاری ہماری بن کر ریڈی ہو گئی ہے اس طرح سے آپ اس کو بنائیں گے دیکھیں کہ دیکھنے میں کتنی ٹھیک ہے اور خوشبو بھی بڑی زبردست آ رہی ہے اور جو ہمارے ویورز ویڈیو کو واش کر رہے ہیں تو پلیز ان سے ریکویسٹ ہے کہ جاتے جاتے ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کر جائے کر رہے ہیں اور جو ہمارے نئے ویورز دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہو جانے سے پہلے اپنے بھائی کے چینل کو لائک کر دیں شیئر کر دیں سسکرائب کر دیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک آپ اپنا اپنوں کا خیال لکھئے گا اللہ حافظ